مفتا اسماعیل کو بھی عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا ہے سندھائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ کو الین جی کرپشن کیس میں سات روز باقی زمانت دے دی ہے سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق کی بھی سات روز کی زمانت قبلت گرفتاری منظور کر لی گئی عدالت نے مفتا اسماعیل اور امران الحق کو پانچ لاکھ روپے زر زمانت جمع کرانے کا حکم دیا ہے ملزمان کو مطالقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے بلال احمد سے بلال لا بتائے گا اس کا روائی پر مزید سندھائی کورٹ نے ایلن جی کرپشن کیس میں نامزد مفتا اسماعیل اور سابق ایم ڈی پی ایس او امران الحق کی پانچ ماس لاکھ روپے کے ایگرز سفاظی زمانت منظور کی ہے اور دونوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سات روز کے اندر اندر متلکہ نیب کی عدالت میں سرنڈر کریں دورانے سماعات ملزمان کے وقلہ نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے کال اپ روپی سریجا ہے اسلام آباد نیب نے یہ مامدہ ہے اور وہ نیب کی متلکہ عدالت یعنی کہ اسلام آباد عدالت کے پیش پلے کو تیار ہیں تاہم گرفتاری کا خدشہ ہے اور کل بھی ان کے خرد سے چھاپے اور دفاتر میں چھاپے مارے گئے ہیں جس پر عدالت نے زمانت منظور کی ہے بعد ازاں مختیع اسمائل عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ جیسے زمانت منظور ہوتی ہے کوئی بلزم عدالت اطلاع جاتا ہے اور ان کے وقلہ آرڈر کسی کوپیز ہیں نفول ہیں وہ بات میں لیتے رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختیع اسمائل اور عمران ازاق سے بدستور کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کے وقلہ ستینہ ہے کہ جب تک سے تحریبی طور پر آرڈر نہیں ملے گا وہ عدالت سے نہیں جائیں گے کیونکہ نیب کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری کاتا ہے اور وہ یہ یقین ہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عدالت کا تحریبی حکم ناوہ ہو تاکہ ان کی بھی صورت میں گرفتاری میں ان کی ناوہ ستے دورانے سماس حیدر وحیب ان کی جاری سے پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جو نیب نے کالکروفیس دے جائے اور تحقیقات جاری ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہیں اور انہیں یہ پاس حقیقی گرفتار کر لیا جائے گا مختلف مائل سے جب میڈیا نے گفتوب کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر پہ جو چھاپے مارے گئے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی جب بھی نیب نے انہیں کالکروفیس یا بلایا ہے وہ نیب میں پیش ہوئے ہیں اور تحقیقات میں مکمل طور پر تعاون کیا ہے اور اگر اب بھی ان کو طلب کیایا تھا تو وہ لازمی طور پر پیش ہوتے انہوں نے شاید خاکانہ باست کی گرفتاری سے مطلب کہا کہ وہ ایک ایماندار مقلح سے انسان ہیں بلال بہت شکریہ اپنے تفصیل اپ ڈیٹ کیا